اب آپ تمہیں پتا ہے آج مجھے کلاس تیسٹ میں ایک گریڈ ملا اچھا ما شا اللہ اپنے اوٹ 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 اینا ابدالباری تمہاری پڑھائی تو کافی امپروو ہو رہی ہے وہ پہلے ہی سے امپرووڈ ہے السلام علیکم انشرا سالیکم السلام آمینہ کیسے ہو تم میں اچھی ہوں الحمدللہ میں اپنے کتاب لینے آ رہی تھی ہاں آمینہ اچھا ہوا تم یہی مل گئے میں تمہاری کتاب ساتھ لائی ہوں یہ رہی تم نے پوری کتاب پڑھ لیے نا ہاں بہت اچھے واقعات تھے اس میں اچھا انشرا پھر ملیں گے جزاک اللہ خیران امیرہ اللہ حافظ آبائیں تم ہمیشہ دوسروں کو تھنکیوں نہیں کہتی ہو نہیں عبدالباری میں تو لوگوں کا شکری ادا کرتی ہو نہیں تم تو ہر وقت جزاک اللہ خیر ہی کہتی ہو ہاں عبدالباری کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم دوسروں کا صرف شکر ادا کرنے کے بدلے کچھ زیادہ مفید چیز دے دیں مفید چیز وہ کیسے وہ ایسے کی جب ہم کسی کو جزاک اللہ کہتے ہیں تو ہم اسے دعا دیتے ہیں دعا ہاں جزاک اللہ خیر مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے اللہ کیسے شکریہ کہیں گے ارے نہیں عبدالباری اگر ہم صرف شکریہ کہیں گے تو ہم صرف زبان سے کہہ دیں گے اور ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے دوسروں کو یہ دعا دی تو انہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا اور اللہ کے پاس دینے کے لئے کمی تھوڑی ہی ہے اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور کسی کیا دینا چاہیے تو اس کا مطلب ہوا شکریہ یا تھانچو نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں ہے تم وہ بھی کہہ سکتے ہو لیکن جزاک اللہ خیر کہہ کر ہم دوسروں کو شکریہ سے بہتر چیز دیں گے کیونکہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اچھا بدلہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہو کیونکہ صرف اللہ ہی سب کو جو چاہے دے سکتے ہیں اور ہم جزاک اللہ خیر کہہ کر اس کام کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں لیکن تم نے ابھی جزاک اللہ خیرن کہا ہاں اس میں میں نے آمینہ کو خیر کی دعا دی اور کہا اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے تب تو میں بھی ہمیشہ لوگوں کو شکریہ سے بہتر چیز دوں گا انہیں جزاک اللہ خیر کہہ کر ہاں اس سے تم ان کی کسی مدد کے بدلے میں دعاوں سے نواز ہوگے مجھے پتا ہے آپا اور یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک جسرے کو دعا دیتے رہنا چاہیے تم پیش شروع ہو گئے اب چلو چلتی ہاں میں تو چل رہا ہوں آپا جگہ سملاک ہے تم نے اتنی باتیں مجھے سکھائے